اس کے چاکو چوبندستے اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ سکس سیکیورٹی حسار میں سابق وزیراعظم ان کی بیٹی اور داماد کو لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمینل سے جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا ہے جاتی عمرہ کو اس سے پہلے ہی محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے وہ سب جل کا درجہ دے چکا ہے یہ وہ مناظر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے اب سے کچھ دیر قبل سکس سیکیورٹی حسار میں یہ گاڑیاں جاتی عمرہ پہنچیں جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دیا گیا اور محکمہ داخلہ پنجاب کی خصوصی ٹیم جو ہے وہ بھی اس سارے عمل کا معاینہ کرنے کے لیے جاتی عمرہ موجود ہے اور یہاں پر خاندان کے قریبی لوگ جو ہیں صرف انہی کو ملنے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ کسی لیگی کا عیادت کے رہنما یا پھر کارکن کو جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کیپٹن ڈیٹائر سفدر اور مریم نواز سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس جاتی عمرہ کی رہشگاہ کو سب جیل کا درجہ بھی دیا گیا ہے بارہ گھنٹے کا پی رول ہے اور بارہ گھنٹے کے پی رول کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں مزید ایکسٹینشن کی جاتی ہے یا پھر ان کو دوبارہ جاتی عمرہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں پانس دن کی پی رول کی درخواست کی گئی لیکن اس کو تو فیل فور نہ مانا گیا لیکن بارہ گھنٹے کا فیل فور پی رول کی درخواست کو اس وقت منظور کیا گیا جس کے بعد خصوصی تیارے کے ذریعے ان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ائرپورٹ سے لاہور ائرپورٹ پہنچایا گیا اور لاہور ائرپورٹ پہ یہ ایس اف حکام کی جانب سے سکھ سیکیورٹی حصار بھی قائم کیا گیا تھا اور حج ٹرمینل سے سکھ سیکیورٹی حصار سے اندرون لاہور سے ہوتے ہوئے یہ راستہ ایک بنایا گیا ایک روٹ بنایا گیا جس کے بعد ان کو اب جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا ہے جاتی عمرہ لیگی قیادت اور لیگی کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور میاں محمد شہباز شریف جو کہ میاں محمد نواز شریف کیپٹن ڈیٹائر صفدر اور مریم نواز کو لینے کے لیے اڈیالہ جل گئے تھے تقریباً چھ گھنٹے وہ وہاں پر رکے رہے اس کے بعد انتظامات مکمل ہوئے تو ان کو فلف اور اجازت ملی بارہ گھنٹے کے پر رول کی اور اب وہ لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ پہنچ سکے ہیں جاتی عمرہ میں اس سے پہلے ہی محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے وہ انتظامات مکمل کر چکا تھا ارسلان رفیق بھٹی سے رابطہ کریں گے ارسلان رفیق بتائیے گا اب جاتی عمرہ جو کہ اس سے پہلے ہی محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے اس کو سب جیل کا درجہ دے چکا ہے یہاں پر انتظامات مکمل ہیں لیگی قیادت اور کارکنان قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے کس طرح سے ساری صورتحال کو ٹیکل کر پائے گی جو لیگی کارکن ہیں ان کو فلاح اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی اور اس میں چونکہ سب جیل جو ہوتی ہے وہ بھی جیل ہی ہوتی ہے اس کے حوالے میں بلکل کلیر رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور لیگی کارکنوں سے ان نے جانا ہے ملنا ہے تو وہ اپنا درخواست دیں گے محکمہ داخلہ پنجاب کو اور اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی ابھی جو ہے فلاحال صرف ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں افراد ہیں وہ اندر سکتے ہیں باقی کوئی باہر کا شک سنتے بالکل ملعقات نہیں کر سکتا جی اس نے جب سب جیل کرا دیا جاتا ہے اس میں چھوڑا سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب جیل کو ایک حصے کو سب جیل کرا دیا جاتا ہے جیل کرا دیا جاتا ہے جس کے اندر جیل کے حکام جو ہے اس کو ٹیک آور کر لیتے ہیں یعنی اس حصے کو بقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اس میں ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے اس میں دو بھی ہو سکتے ہیں ایک گھر کا پورا حصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں بلکل اسی تحیی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جو بھی لوگ اس کے اندر رہتے ہیں جو اس کے مکین ہوتے ہیں ان کو بلکل قیدیوں کی جو ہے وہ سولیات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کو عام شہری کے حقوق ان کے نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں میں وہاں پہ حکام ہوتے ہیں وہ بقاعدہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اسی طرح ہی جیل اس کو جو ہے وہ جیل کی طرح جس طرح وہ رہتے ہیں کمپاؤنڈ کے اندر اسی طرح ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور صرف جو خاندان کی لوگ ہوتے وہ بھی اس جیل کا جو شخص وہاں پہ موجود ہوگا حالہ حکام جو موجود ہوں گے ان سے اجازت دینے کے بعد ہی ان سے مل سکتے ہیں ادر وائز بلکل ان کو کسی سے عام لوگوں سے یا کارکنوں سے یا رانماؤں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں بھی جائے گی یہ بلکل جو سینڈنگ اپریٹنگ پسیجر ہوتے ہیں جو ایس اوپیز ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے بلکل جیل مینویل کے مطابق اور وہ پہلے ہی کیارا جو نکابی جیل مینویل ہے وہ پہلے ہی جاتی امرا کے باہر جس پہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو سیکیورٹی حصار ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ تائنات ہیں جاتی امرا کے مین گیٹ پر اور اس کے بعد بلکل کسی شخص کو کسی کارکن وہ اندر بغیر اجازت اب جانے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ جاتی امرا رہائشگا ہے یہ تیباً لوگوں سے تین کلومیٹر اندر جانا پڑتا ہے مین روڈ کے اوپر جو رائیوینڈ روڈ ہے اس سے اندر جانے کے بعد دو گیٹ آتے ہیں ایک لوہی کا گیٹ ہے دوسرا بھی لوہی کا گیٹ ہے اس کے بعد بیریر آتا ہے اس کو تینوں کو کرنے کے بعد ہی میاں نواز شریف کی جو ہے وہ رہائشگا ہے اس کو جو ہے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اس رہائشگا کے ایک حصے کو بہضا وہ جو حصہ ہوگا اس میں کسی بھی عام آدمی کا عام شہری کا ان کے کسی بھی قریبی عزیز کا بھی جو ہے وہ داخلہ وہاں پر ممکن نہیں ہو سکے گا صرف قریبی عزیز وہ جا سکیں گے جن کو اجازت ہوگی جیل مینول کے ثیت ان سے ملے گی جس طرح ان کی والدہ محترمہ ہیں میاں شہاز شریف ہیں ان کے بچے ہیں اور اسی طرح ان کے جو بچے ہیں بھانجے ہیں وہ صرف ان سے میاں نواز شریف سے مل سکیں گے باقی کوئی بائر کا آدمی کوئی شخص کوئی رانما کو کوئی کارکن ان سے مل نہیں سکتا اور چونکہ جاتی عمرہ کو ابھی جو ہے جیل قرار دے دیا گیا تو اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ برون کا جو ہٹائیں گے یعنی بارہ گھنٹے وہ کب شروع ہوتا ہے جی اچھا ارسلان رفیق تھوڑا سا چیز کو بھی واضح کر دیجئے گا کہ اب شہباز شریف جو ہیں وہ انہی کے درخواست پر ہی پہ رول ملا اور اس کے بعد اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ جاتی عمرہ گھر پہنچ سکے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ پتا چل سکا جس طرح سے ہماری رانا محمد علی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ کل شام تک جو ہے وہ پہلی جو فلائٹ ہے وہ مل سکتی ہے اگر وہ جانا چاہیں تو تو کیا اس معاملے میں بھی کوئی خصوصی ریایت ملے گی خصوصی تیارہ لندن جائے گا یا پھر جس طرح سے جو فلائٹ اویلیبل ہوگی اسی کے مطابق شہباز شریف یا ان کے ساتھ کوئی اور لندن کے لیے روانہ ہو سکتا ہے جی بلکل میاں شہباز شریف نے جو ہے پوری کوشش من کی یہی ہے کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ یعنی پہلی دستیاب جو جہاز ہے جو لہور سے لندن کی جانب جائے گا اس پہ وہ بیٹھتا ہے اور اس پہ سیٹ لے کر وہ فوری طور پر لندن روانہ ہوں گے اور صبح جو ہے ایمیریٹ کی ایک فلائٹ ہے نو سے سوہ نو کے قریب یا ساڑھے نو کے قریب اس میں ان کی فیڈ بک ہوئی ہوئی ہے اور جس طرح رانہ محمد علی بھی بتا رہے تھے کہ ان کے بعد وہ شام کو دوسرا جہاز ہے جو جائے گا اسلام آباد سے بھی ایک فلائٹ ہے اور ایک لہور سے دوبارہ فلائٹ ہے تمہیں شہباز شریفی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں کل صبح ہی یعنی آج صبح جو ہے وہ نکل جائیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ باقی جو قانونی کاروائیہ مکمل کی جا سکے کچھ جو ہیں ان میں میاں نواز شریف کے جو تستخد شدہ کاروزات ہیں وہ بھی وہاں پر لے جانے پڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر وہاں پر جو مجسٹریٹ ہے لندن میں وہ ان کی جو میت ہے مطمئن حکوم نواز کی وہ اس طرح ہینڈ اوور نہیں کرتے ہیں وہ عموماً جو اگر کوئی راتون خواہ ہو جائے تو اس طرح شہر زندہ ہو تو اس کے تستخد کے ساتھ ہی ان کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے تو وہ ان سے اجازت لیں گے میاں نواز شریف سے میاں شہباز شریف اس کے بعد وہاں جائیں گے اس کے بعد وہ ان کا جو ہے جنسے خاکی وہاں پر جو کہ کل جو ہے ان کا وہاں پر نواز جنازہ جو ہے ریجن پارک لندن میں ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جو ہے لندن کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے کے کل جو ہے وہ یہاں وہاں سے چلے گا یعنی جو میں رات کی شب 11 بجے اس کے بعد وہ صبح جمعے کی جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 5 بجے یہاں پر پہنچے گا اور اس کے بعد ان کی تتین جمعے کے بعد یہاں پر ہوگی جاتی مرام ہے